بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو MS Word اور MS Excel کی Important Shortcut Keys بتاؤں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہے Ctrl A Ctrl A, MS Word, MS Excel یا آپ کسی بھی سوفیئر میں زیادہ تر سوفیئر میں یہ سیلیکٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے اگر آپ کو اپنا پورا کام سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو Ctrl A پریس کرنا ہوگا بگر جیسے میں نے کی بورڈ سے Ctrl A پریس کیا تو دیکھیں میرا پورا کام سیلیکٹ ہو گیا اب آپ کو جو آپشن اس پر اپلائے کرنا ہے وہ آپ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے Ctrl B Ctrl B Make Select Text Bold اگر آپ نے جو بھی سیلیکٹ آپ نے ٹیکس کیا ہے اس کو آپ کو بولڈ کرنا ہے ٹھک کرنا ہے تو آپ Ctrl B پریس کریں گے دیکھیں جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور کی بورڈ سے Ctrl B پریس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واضح ہو گیا ٹھکے جی Ctrl C ہے Ctrl C کس لیے ہوتا ہے Copy Select Text اگر آپ کو کسی بھی ٹیکس کی کوپی لینی ہے تو آپ اس ٹیکس کو سلیکٹ کریں گے جیسے میں نے اس ٹیکس کو سلیکٹ کر لیا اور Ctrl C پریس کر دیا تو اس ٹیکس کی کوپی ہو گئی ہے اب آپ کو جہاں بھی اس کی کوپی لے کے آنی ہے آپ کرسر وہاں لے کے آئے فرض کریں جیسے مجھے اس کی کوپی یہاں لے کر آنی ہے تو میں نے کرسر یہاں لے کے آئی وہ Ctrl V پریس کر دیا Ctrl V سے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں مزید Ctrl V پریس کروں گی تو یہ مزید آ جائے گا ٹھیک ہے جی Next ہمارے پاس ہے Ctrl D Ctrl D کس لیے ہوتا ہے Open the phone dialogue جیسے اگر میں Ctrl D کی بورڈ سے پریس کروں تو دیکھئے یہ phone dialogue open ہو گیا اب آپ اس میں writing style بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو regular یعنی italic یعنی کہ ترچھا کر دیں bold کر دیں size apply کر دیں تمام چیزیں ایک ساتھ apply کرنے کے لیے جو اس میں dialogue ہوتا ہے وہ جو font کا dialogue کس طرح سے open ہوگا Ctrl D سے open ہوگا اس کے بعد ہے Ctrl E تو Ctrl E سے کیا ہوگا کہ center text جو text آپ نے select کیا ہے یہ اس کو center میں کر دے گا جیسے میں نے text کو select کیا اور Ctrl E پریس کر دی آپ دیکھیں یہ center میں آ گیا ٹھیک ہے جی میں Ctrl Z سے back چلی گئی اب next ہے ہمارے پاس Ctrl F Ctrl F find کرنے کے لیے ہوتا ہے MS Excel یا MS Word میں آپ کو کوئی بھی مقصود text گنتی role number کچھ بھی find کرنا ہو چاہے آپ نے 50 to 100 pages پر کام کیا گیا ہے تو یہ quickly آپ کو کوئی بھی word گنتی role number find کر کے فوراں آپ کا data سرچ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی جو role number پہ یا text پہ data ہوگا یہ فوراں نکال دے گا وہ text آپ کو find کر کے دے دے گا جیسے کہ اگر میں Ctrl F press کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا یہ دیکھیں یہ ایک bar open ہو گئی اب مجھے find کرنا ہے جیسے کہ مجھے اس میں find کرنا ہے کہ اگر میں نے اپنے کام میں print لکھا ہے یا نہیں اگر آپ گنتی find کرنا ہے رول number لکھ دیکھیں میں print لکھا تو یہ foreign find ہو گیا جو بھی آپ find کرنا ہے آپ اس طرح سیکشن میں جانا سیکشن کی صورت میں کام کی ہے وہ جا سکتے ہیں پرس کریں مجھے لائن پر جانا ہے میں نے ٹائپ کر دی 4 کے 4 لائن پر جانا میں نے go to کر دیا دیکھیں میرا کرسر دیکھئی کہاں آگیا یہ دیکھئی 1 یہ فرس لائن ہو گئی 2 3 4 آپ دیکھ سکتے ہیں کرسر اس میں بلنگ کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس سے آپ replace سے آپ اپنے سپیسیفک پیج سیکشن یا مخصوص لائن وغیرہ پر جا سکتے ہیں control H ہے next اس سے ہم replace کر سکتے ہیں replace کا مطلب ہے کہ اگر مجھے اپنے کام میں کسی ایک word گنتی یا roll number کچھ بھی ایک ہے اس دوسرا لے کے آنا replace کرنا چاہے ایک جگہ سے replace کرنا ہے پچاس الگ الگ جگوں سے replace کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ جگہ سے بھی replace کر سکتے ہیں یسے کہ میں n ctrl H پریس کیا آپ دیکھئے یہ آگیا یہ دیکھے print کیوں آرہا ہے print کیونکہ اس سے پہلے میں نے print کا option use کیا تھا بہار حال جب ctrl H آپ press کریں گے تو آپ find what میں لکھیں گے جو آپ کو replace کرنا ہے دیکھئے جیسے replace ہے یا go to ہے میں نے یہاں لکھ دیا کہ go to میں نے کام میں لکھا ہے replace with وہ کیا ہو جائے کم ہو جائے یعنی کہ اس کی جگہ کم آ جائے اب کہہ رہا ایک ایک جگہ سے replace کرنا ہے جہاں سے آپ نے selection کی ہے یا replace all جہاں جہاں یہ word ہے وہاں وہاں سے changing کرنی ہے تو ریپلیس all کر دیں یا ایک جگہ سے changing کر نہیں تو بس select replace کر دیں دیکھئے میں نے یہاں replace کی جگہ کم آ گیا لیکن بہار مجھے ابھی word خیر change کرنا نہیں تھا میں نے صرف سمجھانے کیلئے کیا تھا ٹھیک ہے جی اچھا نیکسٹ ہمارے پاس option آرہا ہے ترچھا ہو جائے گا italic mining style دینا ہوتا ترچھا کرنا ہوتا جیسے اگر میں نے select text اور control i press کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں text ترچھا ہو گیا اب اگر میں ctrl i press کر ہوں گی دوبارہ سے سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہمارے پاس option آرہا ہے ctrl j text سیدھا کرنا ہے تو ہم اس سے کر سکتے ہیں اب اگر دیکھئے جیسے کہ میں اگر اس پہ apply کروں ctrl j دیکھیں اس پہ یہ اتنا feel نہیں ہوگا میں آپ کو نئی window لے اس پہ کر کے بتاتی ہوں جیسے کہ میں نے اگر نیو ڈاکومنٹ لیا اور اس پہ ٹھو ایسا ٹیک ٹائپ کر لیا ٹھیک ہے جی ٹیک ٹائپ کر لیا ٹیک ٹائپ کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا option تھا ctrl j ctrl j سے ہمارا text justify ہوتا ہے جیسے میں نے set کر لیا text select کر لیا ctrl a سے اب دیکھیں تک یہاں سے دیکھیں اس کی ترتیب صحیح نہیں آرہی تو ctrl اگر میں j کر دوں گی آپ دیکھ یہ justify ہو جائے سیدھا ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے دیکھیں یہاں سے text ہمارا اس کی ترتیب صحیح آگئی ٹھیک جی ctrl j سے selected text کو justify کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے کام کا لنگ دینا چاہ رہے ہیں کسی دوسری فائل کے ساتھ ٹھیک جی ctrl k press کیا میں نے دیکھی یہ insert hyperlink کے لیے open ہو گیا اب اگر آپ اپنے word پہ لنگ دینا چاہ رہے ہیں کسی دوسری software کی فائل یا word کی فائل کا تو آپ لنگ دے سکتے ہیں word excel power point photoshop coral freehand in page کوئی بھی a to z software ہو illustrator ہو جس سکھ بھی فائل سے لنگ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کلک کریں ہو دوسری software کی فائل open ہو جائے تو آپ اس سے لنگ دے سکتے ہیں word کی فائل ہو یا excel کسی کنٹرول plus click to following link یعنی کنٹرول اور mouse کی left click ایک ساتھ پریس کریں تو یہ link ہمارا open ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے دوسرے software کی فائل ہمارے پاس open ہو گئی ہے تو اس طرح سے ہم link دے سکتے ہیں کسی دوسرے software کی فائل کے ساتھ ctrl کنٹرول k کنٹرول k یہ shortcut کی ہے hyper link کی اچھا اب ہمارے پاس آرہا ہے کنٹرول l کنٹرول l کس لیے ہوتا ہے left align text کس لیے ہوتا ہے دیکھیں جیسے کہ اگر میں دوبارہ یہاں آجاؤ میں نے اپنا کام select کر لیا اور کنٹرول l پریس کیا آپ کریں گے دیکھیں جسٹریفائی ہو گیا تو اگر آپ کو اپنے کام کی alignment left side پر کرنی ہے تو ctrl l پریس کریں گے تو یہ آپ کام alignment رخ کہاں آجائے گا left side پر آجائے گا ہمارے پاس option ہے ctrl m indent from text indent from text سے کیا ہوتا ہے left side کے جو آپ ctrl m press کیا آپ دیکھ سکتے ہے left side سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی جی طرح آپ بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ابھی دیکھئے یہاں میرا کام table کی صورت میں ہو آگ ہے نیکس لائن نیچے کی طرف آگیا میں ctrl z سے back چلی جاتی ہوں اگر میں یہاں کرس رکھ یہ دیکھیں یہاں کرس رکھ ہوں ctrl m press آپ دیکھ سکتے یہ دیکھ یہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں سے اس کا فاصلہ ٹھیک جی تو left side سے اگر آپ کو اپنے کام کا فاصلہ بڑھانا ہے تو ctrl m press کریں گے اب چاہے ورڈ میں ہو یا پھر excel میں ہو اچھا جی next ہمارے پاس آرہا ہے ctrl n ctrl n new documents کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے کام میں new document add کرنا ہے new file add کرنی ہے دوسری file add کرنی ہے to ctrl n press کریں گے دیکھ آپ new file آگئی ہمارے پاس option آرہا ہے ctrl o ctrl o سے ہم اپنی open safe file یعنی ہم اپنی پرانی safe file open کر سکتے ہیں اگر ہم نے ctrl o press کیا تو دیکھئے فورا یہاں آگیا یہ دیکھئے آپ یہ recent document safe آرہے آپ computer اور select کر کے اور browse جس location پر آپ نے اپنی file پرانی safe کی ہے تو آپ اس open کر سکتے ہیں میں نے actually کوئی word کی file ابھی safe نہیں کی ہے اب یہاں safe ہوتی ہیں تو ctrl p print اگر آپ کو اپنے کام کا print out نکال نا ہے تو ctrl p press to یہ print out پہ اوپر آگیا آپ ادھر سے اپنے کام کا print out نکال سکتے ہیں back میں اچھا ctrl q reverse indent اب دیکھئے جیسے ctrl m سے میں نے indent یعنی left side رولر کا فاصلہ بڑھایا تھا اب اگر مجھے اس پہ back جانا ہے تو میں کیا کروں گی ctrl q کر دوں گی تو واپس یہ پیچھے چلا جائے گا مطلب کہ back ہو جائے next ہمارے پاس option آرہا ہے ctrl r ctrl r right align text اچھا right align text کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے ٹھیک جی اسی طرح اگر میں اس میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ دیکھیں میں نے اس کو select کیا اتنے text کو اور ctrl r press دی آپ دیکھئے text alignment right side پہ ہو گئی ٹھیک ctrl l press کریں گی دوبارہ left side پہ ہو جائے گی ابھی تو فیل اچھا next ہمارے پاس آرہا ہے ctrl s ctrl s file save کرنے کی لئے اگر آپ کو اپنی file save کرنی ہے to ctrl s save کرتے ہیں ابھی دیکھیں file میں already save کی ہوئی تو اس لئے option ڈے نہیں رہا اب اگر میں پرانی save ہوئی file میں changes کریں گے تو ctrl s file save کرنے کا option دے رہا آپ computer پہ آیا وائ browse میں جا کر آپ location select کریں اگر آپ کو document میں save کرنا ہے desktop پہ save کرنا ہے یا drives میں save کرنا ہے تو location select کر کے اور آپ file name دے دیں اور file name دے نے کے بعد آپ کیا کریں دیں گے save کر دیں گے تو یہ آپ file save ہو جائے دیکھیں file میں نے احمد کے نام سے save کر دیں گے اچھا next ہمارے پاس option آرہا ہے ctrl t hanging indent hanging indent دیکھیں کس لئے ہوتا ہے کہ میں ctrl t press کروں آپ دیکھ سکتے یہ دیکھ یہ یہ س یہ جو پر ruler یہ ctrl t مدد سے دیکھ یہ آپ table کے فاصلہ بڑھاتا جا رہا ہے جو اس میں column next ہے ctrl z سے back آگئی میں آپ ایسے سے ہاتھ سے بھی کر سکتے اس طرح سے set کریں گے تو خود سے بھی دیکھ اس طرح سے set ہو جائے گا next ہمارے پاس option کنٹرل u underline select text جو آپ نے text select کیا ہے اس کے نیچے لائن لانے کے لئے ہوتا ہے زیادہ تر headings میں use ہوتا ہے میں نے اس کو یہاں بھی use کر سکتی ہوں دیکھیں جیسے کہ میں نے اس select کیا اور ctrl u press کر دیا تو underline ہو گیا again ctrl u کر کیا cancels کر رہے میں بھارال cancels کر رہی ہوں میں آپ کو سمجھ کر سکتے موجودہ فائل کلوز کرنے کیلئے ctrl w press next ہمارے پاس option آرہ ctrl x ctrl x سے ہم اپنا text cut کر تک مطلب کہتے اگر اپنا text ایک جگہ سے کٹ کر نا ہے دوسری جگہ لے کر آنا ہے تو آپ اس کو ctrl x کریں گے یہ word میں ہی نہیں word میں کے علاوہ excel power find photoshop بہت سی جگہ پہ ہر software میں option use ہوتا ہے تو آپ نے دیکھ جس text کو بھی دیکھی جیسے میں نے یہاں سے select ctrl x سے cut کر دیا اب یہاں سے چلا چلا گیا یہاں سے cut ہو گیا ٹھیک جی تو آپ جہاں سے بھی text cut کر نا ہے وہاں سے select کر ctrl z س cut کر سکتے ctrl z کیا میں وافیس لے آئی میں ٹھیک جی ctrl x سے selected text cut ہو جاتا ctrl x کریں آپ دیکھ cut ہو گیا اب جہاں بھی parcel ریڈو لاس selection ریڈو لاس selection دیکھئے کہ جو آپ نے کام دیکھیں جی ہے یہ ٹیکس میں نے یہاں سے select کر کر دیا ایک step یہ کیا ہوتا آگے لے جانے کیلئے ہوتا ctrl z ایک step پیچھے لے جانے کیلئے ہوتا دیکھئے اگر میں جی ctrl z پیس کیا دیکھیں نیچے انڈو ہے شروع سے دیکھیں میں آپ کہتی ہوں میں ctrl z پریس کیا تو اگر آپ کو اپنا ڈیلیٹ ہوا کام واپسی لے کے آنا ہے دیکھیں نیچے option آرہا ctrl z اس سے undo ہو جاتا ہے اب دیکھیں اگر ctrl y پریس کر ڈی دوبارہ ctrl z سندو اور ctrl y سے redo last selection یعنی کہ ایک step آگے آتے ٹھیک جی تو یہ تھی آج ہماری کلا امید ہے یہ کلا آپ لوگ لئے بہت انفرمیٹیف ہوگی if you have any problem in this class so you can ask in comment don't forget like and subscribe my channel remember me in your prayer Allah حافظ